موسیقی شی گروہ چرن سرو جی رجی نجمان مکر سدھاری برناؤں رگواروی مل جسو جو دایا کفل چاری بھگوان شی رام کی ایوام شی حنمان جی کے شی چرنوں میں وندن کر کے آج کے شب دن کی شب ویلا کو پرارمب کرتے ہیں پوست انڈیا نیوز راجستان کے وشیش شو گرلک ٹپس کے سبی درشکوں کا میں راج جوتی شی پنڈیت مکیش شاستی ہارتی کا وندن کرتا ہوں سواگت کرتا ہوں آپ سبھی درشکوں کے اوپر بھگوان شی حری کا ماں لکشمی کا ماں بگلا مکھی کا آشیر واد اور کپیدستری ہمیشہ بنی رہے آپ سبھی کا کلیا ہوں دوستو آج آپ کے پسندیدہ شو گرلک ٹپس میں ہم بات کریں گے آج کے دینک راشی فل کی ساتھی ساتھ زیادہ سے زیادہ سنکھیاں میں آپ کی سمسیاں کا سمیدھان بھی کریں گے تو جلدی سے اپنے فون اٹھائیے اور کیجئے ہمیں کال ہمارا نمبر آپ کی ٹیوی سکین میں فلیش ہو رہا ہے تو چلیے شو کی شروعات کرتے ہیں آج کے شب سائیوک کے ساتھ میں شب سائیوک کی بات ہو ورات اپواس کی بات ہو گرہ گوچر کی بات ہو آپ کی سمسیاں کا سمیدھان کرنے کی بات ہو صرف اور صرف آپ کے پسندیدہ نیوز سینرل فاست انڈیا نیوز راجستان کے آپ کے پسندیدہ شو گوڈ لک ٹیپس میں پچھلے نو سال سے لگتار کیا جا رہا ہے چلیے شروعات کرتے ہیں آج کے شب سائیوک کے ساتھ میں دوستو آج منگلوار کا دن ہے دنانک تیرہ جون سن دوزار تیس آشاد ماس کے کرشو پکش کی آج دسویں تھی ہے آج امرت صدی نامہ کتی شب یوک دوپر ایک بچ کر بتیس منٹ سے سمپون دن راتری رہے گا وہیں پنچک دوپر ایک بچ کر بتیس منٹ کے پشاتھ آج سمپت ہو جائے گا راہوکال کا جو سمیں رہے گا جیپور سمیں انوسار دوپر تین بچ کر چوون منٹ سے سائیکال پانچ بچ کر 38 منٹ تک راہوکال کا سمیں رہے گا جس میں کسی بھی طرح کے کارے کو شروعات نہیں کرنی چیئے کیونکہ اس میں ارچے نے رکاوٹ آنے کی سمبھاو نہ رہتی ہے وہیں آج کا جو دشاشول رہے گا چونکہ آج منگلوار کا دن ہے تو منگلوار کو اتر دشا میں دشاشول رہتا ہے یہاں آپ کو یاترہ کر رہے ہیں جرنی کر رہے ہیں کئی گھومنے جا رہے ہیں تو اس یاترہ کو سفل بنانے کے لیے گھر سے نکلتے سمیں تھوڑا سا گڑھ کھا کے نکلیے گا آپ کی یاترہ منگل میں بنی رہے گی نرویگن روپ سے پون ہوگی آئی جان لیتے ہیں آج کے شوب چوگڑیوں کے بارے میں آج پراتے کال نو بجے سے دوپیر دو بچ کر گیارہ منٹ تک پراتے کال نو بجے سے دوپیر دو بچ کر گیارہ منٹ تک چر لاب اور امرت کا چوگڑیا رہے گا اس سمیں کے دوران یعنی آج آپ کو واہن خریدنا ہو یعنی ریجسری کرانی ہو کوئی امپورٹن ڈاکومنٹ سائن کرنا ہو نئی نوکری جوئن کرنی ہو کسی کو پرپوس کرنا ہو اس سمیں کے اندر کرتے ہیں تو نشید طور پر آپ کے سبھی کاروں میں آپ کو سفلتا پرابت ہوتی ہے آپ سبھی درشک اس کا لاب اٹھائیے گا آئیے آپ بات کرتے ہیں آج کے دینک راشیفل کے بارے میں جانتے ہیں کیسی رہے گی آج آپ کے ستاروں کی چال گرہوں کی چال ساتھی جانیں گے راشی انسار سمادھان تو جلدی سے کارگچ کلم لے کر بیٹھ جائیے لکھتے جائیے شروعات کرتے ہیں میش راشی میش راشی والے جو ہمارے درشک ہیں آج کے دینکے ستارے کہتے ہیں کی ورکنگ سیکٹر میں کارش شیطر میں آج آپ کا دن رہے گا منچائی سفلتائیں آج آپ کو پرابت ہو سکتی ہے دھیان کیا رکھنا ہوگا اور کانفیڈنس سے آج آپ کو بچنا ہوگا سمادھان کیا رہے گا ہنمان چالیسہ پڑھ کر گھر سے نکلے گا پورے دن سفلتہ آپ کے قدموں کو چھومتی رہے گی بات کرتے ہیں ورشیب راشی کی ورشیب راشی والے جو ہمارے درشک ہیں آج گرہوں کی چال یہ کہتی ہے کہ آج جو بھی کام کریں ویل پلاننگ کے ساتھ میں کریں نشی طور پر آج لکھ فیکٹر کا سپورٹ ملے گا بھاگے کا پونٹ ساتھ ملے گا ہاں من میں تھوڑی بیچینی آج آپ کو حیران پریشان کر سکتی ہے اس کو موڈ سونگ کو تھوڑا کنٹرول میں کیجئے گا سمادھان کیا رہے گا سندور لگے لال مسور کے دانے اپنی پاکٹ میں رکھ کے فرش دن کے شروعات کیجئے گا پورا دن بنا رہے گا کول کول بات کرتے ہیں مثن راشی کی مثن راشی والے جو ہمارے درشک ہیں آج کے دن کے ستارے کہتے ہیں کہ آج آگے بڑھنے کا کوئی اچھا چانس آپ کو مل سکتا ہے اپورچٹی مل سکتی ہے محقہ آپ کو مل سکتا ہے جو آپ کو آگے سے آگے لے جائے گا نئے آفسر جو آپ کو پرابت ہو رہے ہیں ان پر اچھے سے ویچار کیجئے گا پوزیٹیو وے میں اس کے بارے میں سوچئے گا اور جتنے بھی الجھے وے بیٹرز جو پچھلے کس دنوں سے چل رہے ہیں وہ آسول ہو سکتے ہیں سمدھان کیا رہے گا ایپل کے فل ایپل اس کے فل جو ہیں وہ صفائی کرمچاری کو کھانے کے لیے دیجئے گا نشیط اور پہ آج کا دن گولڈن ڈے آف لائف بنا رہے گا ہمارے کچھ کولر بھی ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں ریتا جی ہیں جائپور سے پوچھے بیٹا آپ کا کیا پرشنہ ہے آپ کی آواز صحیح نہیں آری ریتا جی واپس زینم تارک سمیں بولیں سترہ مائی انیس سو تریانسی نائنٹی تھری سمیں سبھے یا شام کو سبھے پونے نو بجی دیکھیں ریتا جی جہاں تک آپ کی بچے کی جنم کڑلی جو میں سمجھ پایا ہوں کیونکہ آپ کی آواز تھوڑی کٹ کٹ کے آ رہی تھی تو سترہ مائی انیس سو تیرانوے سبھے آٹھ بج کے پیتالیس منٹ آپ نے مجھے سمیں بتایا ہے اگر اس سمیں کے انصار میں یدی کڑلی بناتا ہوں تو اس بچے کو کیتو کی مادشہ چل رہی ہے پچھلے سات سال سے نومبر دو جار سولہ سے شروع ہوئی ہے اور ابھی نومبر دو جار تیس میں ختم ہو رہی ہے اسی ورش نومبر میں تد پشات میں بیس سال کے شکری کی مادشہ شروع ہو رہی ہے اس کے جیون کا سروسس رسم ہے یدی یہ کوئی گورنمنٹ کمپیٹیشن کی تیاری کر رہا ہے سرکاری نوکری کی تیاری کر رہا ہے تو نشیط طور پر اگلے ورش دو جار چوئیس میں یعنی اس سال نومبر کے پشات جو بھی ریزلٹ آئے گا وہ اس کے فیور میں آئے گا کنڈلی بہت اچھی ہے لیکن چونکہ منگل نیچ راشی کا ہے ہنمان جی کی نیمی طرف سے اراد نہ کرے وزن کے برابر گڑکہ دان گوشالہ میں اوشے کرے جوہا سٹھا لاٹری شیئر مارکٹس کے کاموں سے دور رہے لال کپڑوں سے دور رہے اور ہو سکے تو منگلوار کا فاسٹ کرے سورے دیو کو جل چڑھائے اس کے جیون میں شپتہ کا سنچار ہوتا رہے گا ایک اور کالر آنکو جی جوتپور سے جڑ چکے ہیں بولی آنکو جی آپ کا کیا پرشن ہے 4 جنوری 1987 4 جنوری 1987 1545 جی پرشن بولیں دیکھیں ایسا ہے بیٹا انکوش آپ کی جنمکوڑی میں 19 سال کی شنی کی مادشہ پچھلے اسی ورش 15 اپریل 2023 کو ختم ہوئی ہے اور آپ کی جیون میں اب بدھ کی مادشہ شروع ہوئی ہے اپریل سے 15 اپریل سے ابھی بہت بالی عوستہ میں ہے جیسے جیسے بڑھتا جائے گا آپ کی جیون میں شپتہ کا سنچار کرتا جائے گا کیونکہ آپ کی کولی کے اندر شنی شتو راشی پہ بیٹھا ہے اس وجہ سے اور کالصب دوش کا ہونا یہ آپ کے جیون میں ارچنیں لاتا ہے رکاوٹیں لاتا ہے آپ اجین جا کر ایک بار کالصب دوش کی ودھیوت پوجین ارچن کروائیں سوریاس کے بعد دودھ دہی چاول سفید چیزوں کا سیون بند کر دیں سفید کپڑے پہننا بند کر دیں سوریاس کے پششات میں گچ کیسری یوگیں مجھے لگتا ہے کہ دوزار چوئیس سے آپ کے جیون کا یعنی دو تین مہینے کے پششات آپ کے جیون کا شب سمیں پرارم ہو جائے گا یدی آپ اپنا سویم کا کوئی کام کرتے ہیں تو اس میں بھی آپ کو سفلتا پرابت ہوتی ہے لیکن ابھی اس وقت آپ کو نوکری ہی کرنی چاہیے کم سے کم ایک وش آپ نوکری کیجئے ہر رائیوہ رکھتا ہے بھروجوی مندر میں جائیے درشن کیجئے دال کی کچوری دھئی مرتی چڑھائیے چومکہ سرسو کے تیل کا دیپک جلائیے نشید طور پر بہت جلدی آپ کی نوکری میں اسٹیبلیٹی آئے گی چلیے آگے بھی بڑھتے ہیں آپ کی سمجھےوں کا سمجھ دان بھی کریں گے راشیوں کی بھی بات کر لیتے ہیں بات کرتے ہیں کرکراشی کی کرکراشی والے جو ہمارے درشک آج کے دن کے ستارے کہتے ہیں کہ آج کا دن تھوڑا سا فلکچویشن والا رہے گا اتار چڑھاو سے بھرا رہے گا اور جو بھی کام آج آپ کریں کونفیڈنس کے ساتھ میں کیجئے گا پیسہ کمانے کا کوئی شارٹ کٹ آج آپ کو نہیں اپنانا ہے جوہ سٹھا لاتری شیئر مارکیٹ ان سب سے بچنا ہے سمادھان کیا رہے گا گھر سے نکلتے سمیں تھوڑا سا گھوڑ کھا کے نکلے گا پورے دن سفلتا آپ کے قدبوں کو چومتی رہے گی بات کرتے ہیں سنگراشی کی سنگراشی والے جو ہمارے درشک ہیں آج گرہوں کی چال کہتی ہے کہ آج آپ کا ایک سکاراتمک دن رہے گا پوزیٹیو ڈے رہے گا کچھ اچھے لاپ کے سنکیت آج آپ کو ملیں گے بس کرنا کیا ہے آپ کے اندر جو آلت سے بھراوا ہے اس آلت سے کو آج تیاغ دیجئے اور اپنے کرم پر جوڑ جائیں کیونکہ سفلتا آپ کا انتجار کر رہی ہے سمادھان میٹھی امرتی گریب بچوں کو کھلائیے گا نشت اور پورا دن سفلتاؤں سے بھرا رہے گا بات کرتے ہیں کنیراشی کی کنیراشی والے ہمارے درشک آج کے دن کے ستارے کہتے ہیں کیا سب کچھ اچھا چلے گا اور بہت اچھا چلے گا زیادہ تر کام بڑے آسانی سے آج نپٹتے چلے جائیں گے کلیر ہوتے چلے جائیں گے بس دھیان کیا رکھنا ہے دوسروں کے ساتھ ریلیشنز میں ایک سپسٹرطہ رہنی چاہیے کلیرٹی رہنی چاہیے سمادھان کیا رہے گا ہنوان مندر میں چمیلی کے تیل کا دھیپک جلائیے گا نشیط طور پہ پورا دن سفلتائیں آپ کو پرابت ہوتی رہیں گی ایک کالرہ ہمارے ساتھ جڑی ہوئی ہیں پشپا جی رتنگر سے پوچھے پشپا جی آپ کا کیا پرشن ہے جیشی کشنا تاریخ مہینہ بھی بتائیں جنم تاریخ اور مہینہ بھی بتائیں انیس بارہ انیس بارہ سمجھ دیکھیں ایسا ہے پشپا جی جہاں تک آپ کی بچے کی جنم کڑلی کا سوال ہے ایک تو اس کی جنم کڑلی میں بناوا پتردوش سوری اور شنی جب ساتھ ہوتا ہے تو پتردوش بن جاتا ہے پتردوش کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پتا کی پریوار کی طرف تین پیڈیو میں کسی کے اقال مٹی ہوئی ہو تو کڑلی میں پتردوش آ گیا ہے تو یوگی اچارے کہ نردیشن میں اوجین جا کر یا گیا جا کر پتردوش کی ودیوت شانتی کرائے تاکہ گھر میں مانگلے کارے میں رکاوٹیں دور ہو سکیں راہو کی مادشا چل رہی ہے اور اس میں بھی گروہ کا چنڈال یوگ چل رہا ہے اس کا اشب سمیں ختم ہوگا اسی وش جولائی دو جار تیس میں اس کے پشات اس کا ویوہ سممند بیٹھے گا اس میں کوئی دورائی نہیں ہے اور اس کو بولیے کی ناتے سمیں پانی میں تھوڑا سا حلدی پاوڈر ڈال کے سنان کرے نشید طور پر بہت جلدی بیوہ کا سکھ پرابتھو کا ایک اور کالر شیویش کمار جی ہیں کورٹا سے پوچھے آپ کا کیا پرشن شیویش جی سر میری بچی کے عمر ہے مللہ وہ 8 ایک چنو کو جنموہا میری بیٹی کا 8 جنوری 1996 ہاں شام کو آپ پرشن پوچھیں اس کی شادی میں ہو رہی تھا دیکھیں سویشی جہاں تک آپ کی بچی کی جنمکلی کا سوال ہے اس کی کلی بہت اچھی ہے اور شنی اس کے بھاگستان میں بیٹھا ہے اور اس کے ساتھ میں منگل بھی چندرمابی سور آشی کا ہے منگل اچھر آشی کا جس گھر میں جائے گی لکشمی کا روپ بن کے جائے گی اس بچی کی کلی بہت اچھی ہے لیکن ایک تو اس کا اشلیشہ نکشتر کا جنم ہے گڑمون نکشتر کا آشا کرتے ہیں کہ آپ نے پوجا کروائی ہوگی پیدا ہوتے ہی ستائیسوے دن یادی نہیں کروائی ہے تو یگ اچارے کے نردیشن میں اس کی گڑمون نکشتر کی شانتی کروائی جیے گا اس کے ویوہا کا سمبند بیٹھے گا اگلے ورش سال میں اس کی سرکاری نوکری بھی لگ سکتی ہے کلی بہت اچھی آپ کو پریشان ہونے کہ اگلے وش ویوہا ہو جائے گا ایک اور کالر امر جی بیعور سے جڑ گئے ہیں امر جی پرش پوچھئے آپ جی جی کشنا میری بچی کلی بتائیے تاریخ چیز اکٹوبر دس دس اکٹوبر دو ازار سات سمیں سمیں ایک پندرہ دو پیر کا رات تو یہ نو کی رات ری ہے یا دس کی رات ری ہے دس کی رات ری ہے اچھا پرش کیا ہے پرش کنگلی دیکھ نیتی پڑھے میں کچھ آگے جائے گی سائنس بائیو دلائیں یا کیا دلائیں دیکھیں جہاں تک آپ کی بچی جنم کنگلی کا سوال ہے یہ بچی سائنس میں بھی اگر جائے گی تو آگے جا کے یہ نون ٹیکنیکل ہو جائے گی یعنی یہ ایم بی اگرہ کر سکتی ہے سائنس سبجیکٹ اچھا ہو تو سائنس دلا سکتے ہیں کنگلی بہت اچھی ہے شکشہ کے شتر میں ہائر ڈگری یعنی ماسٹرز کر سکتی ہے ویدیش میں بھویش میں پڑ بھی سکتی ہے لیکن اٹھارہ سال کی راہو کی مادشہ ہے راہو تھوڑا فلیکچویٹ کرتا ہے ایک گومی رتن کا پینڈن گلے کے اندر ڈال دیں سائنس میں آپ دلا سکتے ہیں آگے انجنئر بنا آسکتے ہیں اور یا یہ کومرس لے کے آگے سی اے کر سکتی ایم بی ای کر سکتی اچھی کورلی ہے ویل ایجو کے رہے گی کالے نیلے رنگ کے کپڑوں سے دور رکھے گائی تیر منتر کا جاب کرنا سکھائیے نیمی تروپ سے روزانہ گیارہ بار سوردیو کو جل کا ارد پردان کرے آپ کے بھویشے میں کوئی بچی اتنا آگے نہیں بڑی ہوگی جتنی یہ بڑھے گی چلے سمیں ہو گیا ایک چھوٹے سے بریک کا کہیں مجھ جائیے جلدی واپس لوٹ رہے آپ کی سمجھوں کا سمجھ دھان بھی کریں باقی بچی بچی راشیوں کے بارے میں بھی بات کریں بک کے بعد آپ سبی دشکوں کا آپ کے پسندی دشکوں گل لک ٹپس میں ایک بار پھر سواگ رہے ہیں راشی فل کی اور آپ کی سمجھ آپ کے اندر جو ہائی اینرجی لیول ہے اس کا آج آپ کو سد پھوک کرنا دھیان کیا رکھنا ہے درگھٹ سے آج آپ کو بچنا ہوگا ایک سمجھ رہے گا تلسی پتر کا سیون کر گھر سے نکلے گا نشیط طور پر پورا دن سفل تا آپ کے قدموں کو چومتی رہے گی بات کرتے ہیں رشک راشی والے جو ہمارے درشک ہیں آج کی دن کے ستارے کہتے ہیں کہ آج اپنے فیوچر کو لے کر کوئی آپ نئی پلاننگ بڑی یوزنہ آج آپ بنا سکتے ہیں آپ کے لائف میں آپ کے کیرئیر میں آنے والے جو رکھنا ہوگا موسمی بیماری سے بچنا ہوگا سمیدھان کیا رہے گا اپنے پتروں کو سفید پوشپ موگرے کے پوشپ یا گلاب کا پوشپ ارکپن کر کے دن کی شروعات کیجئے گا پورے دن سفلت آپ کے قدموں کو چھوم بات کرتے ہیں دنور راشی کی دنور راشی ہوگا اور جو بھی بات کریں وہ تتھیوں پہ آدھاری تو نہیں چاہیے پریوار کے سکھ شانتی کے لیے بھی آج آپ کو پریاست کرنے سمیدھان کیا رہے گا لال چندن لیجئے گا تھوڑا سا گھیس کے اس کا تلق لگا کے پھر گھر سے نکلے گا پورے دن سفلتہ آپ کے قدموں کو چومتی رہے گی یہ کولر مناخشی جی اجمیر سے جڑ گئی ہیں پوچھے بیٹا کیا پرشن ہے آپ مناخشی جی پرشن پوچھے ٹی وی کے آواز کم کر دیجئے آپ سے نیویدن ہے ٹی وی کے آواز کم کریں جیشی رادے میں میرے پوچھنا چاہدے اس نے ایم بی کر لی ہے سمیں بتائیں دن کے پوچھے پوچھے میں اس کے بھویشے کے لئے پوچھنا ساتھ ہوں ابھی تو پرائیویٹ کمپنی چائے میں کام کر رہا تی وی چائے اس کے اندر کام کر رہا دیکھیں مناخشی جی آشا کرتے ہیں کہ آپ نے ریو تی نام دوسرا اس کے کنڈلی میں بناوا پتردوش اس کے بھاگستان میں پانچ گرہوں کی یوتی بنی ہوئی ہے گر میں نیمی تروپ سے پتروں کے نام کا دیشی گھی کا دیپک جلائی ہے اس کا بھویشے بہت اجول ہے کافی آگے جائے گا منجمنٹ سیکٹر کے اندر آگے بڑھ سکتا ہے یادی کمپیٹیشن کی تیاری کرے تو سرکاری نوکری میں بھی جا سکتا ہے پرائیویٹ سیکٹر میں بھی جا سکتا ہے لیکن اس کا بھویشے میں جو اٹھاؤ جو شروع ہوگا وہ اگلے واش سے شروع ہوگا کنڈلی بہت اچھی پیتردوش کی ویدھی شانتی کرالی جیگا اور اس بچے کو بولی نیمیت روح سے سوری دیو کو جل کا آرد پردان کرے اور آپ کو پیتروں کے نام کا دیشی گھی کا دیپک ہمیشہ جلانا پرینڈے 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 باقی سب کچھ اچھا ہے پوش پوش پا جی رتنگر سے جڑی پوش نائنٹی 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 مہینہ کیا ہے تاریخ کیا ہے اکیس دسمبر سب سب پانچ دیکھیں جہاں تک آپ کے ایک تو آواز ہمیں بہت کلیر نہیں آرہی ہے وہ ہی پتردوش اس کلی کے اندر آتا ہے سور شنی کا کمبینیشن ہے پتردوش بنتا ہے پتروں کے نام دیشی گھی کا دیپک جلائی نشیط طور پہ آپ کے گھر کے اندر جتنے بھی مانگلی کاریوں میں رکاوٹ ہیں وہ رکاوٹ دور ہوں گی بیوا کا سکھ بھی پرابت ہوگا گھر میں پتروں کا دیپک جلائے آم آواز کو بھوگ لگائے اور اس کے ساتھ ساتھ میں ایک نمشکار جلدی بتائیں ڈیٹ آو برث واپس بولیں ایک بچے کے بارے پرنا ساتھ ایک مارچ انیس سو اٹھ اٹھ سمیں سبھ شام دیکھیں جہاں تک اس بچے کی جنب کلی کا سوال ہے جو میں سمجھ پا رہا ہوں آپ کی آواز سے ایک مارچ انیس سو اٹھ سبھ گیارہ بچ کے پیت آلیس منٹ پہ ریو تی نام گڑمون لکشتر کا جنم ہے آشا کرتے ہیں کہ آپ نے ویدھیوت پوزن ارچن کرا لی ہوگی شکر کی مادشاہ ہے اور اس میں راہو کا انتر ہے مائی دو جار پچیس کے پشات اس بچے کا جیون کا سرو س شروع ہوگا کمپیٹیشن کی تیاری کرے سرکاری نوکری پر ہو سکتی ہے یوگ اچارے کی نردیشن میں شنی منگل کی شانتی ویدھیوت روپ سے کرائی گا کھیجری کے پیڑ کے نیچے سورے دیو کی آراد نہ وش کرے باقی کھولی بہت اچھی ہے آپ کے پریوار کا نام رشن کرے چلی آگے بڑھتے ہوئے بات کر لیے بچی تین راشیوں کے بارے مکر راشی مکر راشی ہمارے دشک ہے آج کے دن کے ستارے کہتے ہیں کہ آج کا دن اچھا رہے گا شاندار دن رہے گا الگ الگ سورسے سے پیسہ جنریٹ ہوگا نوکری ویپار ان سب میں انتی ہوتی بھی دکھائی دے گی سمدھان کیا رہے گا بچوں کو ٹوفی کھلائیے گا بچوں کو چوکلیٹ بات نشیط اور پر پورا دن سفلتا پرابت ہوتی رہے گی بات کرتے ہیں گمراشی کی گمراشی والے ہمارے درشک آج کی دن کی ستارے کہتے ہیں کہ آج سمیہ کا آنند لیجیے گا اور بہت سے میٹرس ایسے رہیں گے ان میں آپ کو لگے گا آج سو میرا دن گولڈن ڈے ہے آپ کے کیے گئے جو کار ہیں ان کو اپریشیٹ کیا جائے گا ان کو سممان دیا جائے گا سمدھان کیا رہے گا گھڑ چنے کا پرشاد بچوں میں بات دن سفلتہ آپ کو پرابط ہوتی رہے گی بات کرتے ہیں میر راشی کی میر راشی والے ہمارے درشک آج کے دن کے ستارے کہتے ہیں کہ آج اپنے آپ کو بیلنس رکھنے کی کوشش کیجئے گا بہت زیادہ ٹرسٹ کسی پر نہیں کرنا ہے اور فائننشل میٹرز کو آج تھوڑا سا گمبیرت سے لیجئے سمادان کیا رہے گا لال سندور ہنمان مندر میں آرپن کر کے دن کے شروعات کیجئے گا پورے دن سفلتہ آپ کے قدموں کو چومتی رہے گا یہ تو بات ہوئی بارہ راشیوں کی جلدی سے جال لیتے ہیں مات اور بہنوں کے بہو پرتکشت کچن سے جڑے گھڑ ٹپس کے بارے میں تو آج کیا کریں اپنے رسوئی گھر میں گو مطر کا چھڑکاؤ کیجئے گا گھڑ کے میٹھے پوے بنا کر گھڑ کے میٹھے پوے بنا کر ہنمان جی مہراج کو بھوگ لگائیے گا اور ایک باؤل میں ایک کٹوری میں ایک مٹھی لال مسور کی ڈال پانی میں بھگو دیجے گا مدھیان کال میں یعنی دوپیر میں وہ بھیگی ویدیو ڈال ہے اپنے گھر کی چھت پر دکشن کونے میں پکشیوں کے کھانے کے لئے رکھ دیجے گا کیا ہوگا ہرڈل سے شترو بادہ سے مکتی ملے گی اور آپ کے گھر کے سدسیوں کا منگل ہوگا ہی بات کر لیتے جلدی سے آج کے گوڑ لگ ٹپس کی دوستو ہر کوئی دو وقت کی روٹی جھٹانے کے لئے دن رات مہنت کرتا ہے بھوجن تو بھگوان کے دوارہ دیا گیا پرشاد ہے ان کو دیوتا مانا جاتا ہے اس لئے کہا گیا ان کا پورا سممان کرے آئیے جانتے ہے بھوجن گرہن کرنے سے جڑی کچھ میتپون بات ایک دھیان رکھے جب بھی آپ کھانا کھائیں بھوجن کرے سب سے پہلے ہاتھ پیر مو دھونے کے پشات میں ہی بھوجن کرنے بیٹھنا چاہیے اپنے سامنے جو بھوجن کی تھالی ہے اسے ہاتھ جوڑ کے پرنام کرے ان کے دیوتار انپورنا ماتا کا اسم ملن کرے انہیں پرنام کرے بھوجن سوادس نہ ہو تو اٹھا کے تھالی فیک نہ نہیں ہے اس کا تیرس کار نہیں کر بھوجن گرہن کرتے سمیں ہمیشہ مون رہ کے بھوجن گرہن کرنا چاہیے اور جب بھی آپ کھانا کھائیں آپ کا جو فیس ہے مکھ ہے وہ یا تو پورم میں ہو یا اتر دشا کی تر بھوجن گرہن کریں بھول کر بھی دکشن دشا کی طرف دیکھ کر بھوجن گرہن نہیں کرنا چاہیے اور پشم دشا دیکھ کر بھی بھوجن گرہن نہیں کرنا چاہیے اور سب سے امپورٹن بات بستر میں بیٹھ کر بھوجن قدا پی نہ کریں it can be cause of so many health disease diabetes جیسے بیماری سے گرسیت ہو جاتے ہیں بہت سے لوگوں کا عادت ہوتی ہے تھالی کو ہاتھ میں اٹھا کر کھانے کی ایسا کبھی مت کیجئے جمین پر بیٹھ کے بھوجن کیجئے اور ایک چوکی رکھ لیجئے اور چوکی کے اوپر تھالی رکھ اور بھوجن کی یعنی بیٹھنے کے اسطان سے تھوڑی اوچی جگہ پر تھالی رکھ چاہیے اور انتیم بات بھوجن کی تھالی میں کبھی بھی جھوٹا نہیں چھوڑ چاہیے تو بھوجن گرہن کرنے کے اچھوٹی چھوٹے سے نیم جدی آپ پالن کرتے ہیں تو آپ کے گھر میں کبھی ان کی دیکھتے رہیے آپ کا پسندیدہ نیوز چینل فارسٹ انڈیا نیوز چینل راجستان